بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والی ہیں جن دو ہواتین کے ساتھ ترکت علب کا نکاح ہوتا ہے ان کے ساتھ ترکت علب کی بہت ہی گاڑی محبت ہوتی ہے ان کے بغیر ترکت علب بھی نہیں رہ سکتے تو چلی یہ بتانا شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر بات کرتے ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی عیزہ دورا جو کہ پیتروچوں کی بتیجی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے محبت کو اپنے دل میں ہی رکھا جب ترکت کے اوپر عیسائی کے قلعے میں ظلم ہو رہا تھا تو عیزہ دورا نے ان کی بہت محبت سے اس کی مدد کی عیزہ دورا چاہتی تھی کہ ترکت کے اوپر ایسے ظلم نہ کیا جائے عیزہ دورا اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی لیکن جب عیزہ دورا ان کے قبیلے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی محبت تو آئکز ہے تو انہوں نے اپنا قدم پیچھے لے لیا اس کے بعد عیزہ دورا جب واپس اپنے قلعے گئیں تو پیتروچوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عیزہ دورا ان قبیلے والوں کو ساتھ مل چکی ہیں تو پیتروچوں نے عیزہ دورا کو قتل کر دیا اور وہ اپنی محبت اپنے ساتھ ہی رکھ لکھ دی نمبر دو ہے ترکت علب کی پہلی محبت آئکز جن کے ساتھ ترکت علب کا نکاح ہو چکا تھا جب ترکت علب عرسائیوں کے قلعے میں قید تھے تو ترکت کو چھڑانے میں آئکز نے بھی بہت مدد کی تھی آئکز نے بھی اپنے مسلمان بائیوں کے ساتھ مل کر ترکت کو چھڑانے کے لئے بہت سے اقدام اٹھائے ترکت اور آئکز بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور وہ بچپن سے ہی جانتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہوگی آئکز دیری دمیر کے بیٹی تھی لیکن جب منگولوں نے ان قبیلے کے اوپر حملہ کیا تو آئکز کو انہوں نے زندہ ہی جلا دیا جس کی وجہ سے آئکز مار چکی تھی شہید ہو چکی تھی آئکز کی شہادت کے بعد ترکت کو یہ غم بہت ہی باری پڑا آئکز کی شہادی کے بعد ترکت بہت ہی خوش تھا لیکن شہادت کے بعد جب بھی آئکز کا ذکر کیا جاتا تو ترکت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ ہمیشہ اس کی یاد کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوگا اب اگلے نمبر پر بات کرتے ہیں جب ترکت ہانلی بزار میں بہت شدید زخمی تھا تو ماریا جو کہ سائل سے محضب سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے ترکت کی بہت ہی حدمت کی لیکن بے شک اپنے مقصد کے لئے حدمت کی ترکت بھی وہاں پر اپنے کسی مقصد کے لئے آیا ہوا تھا جب اس کو یہ معلوم پڑا کہ ترکت اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے جہاں آیا ہے تو اس نے اپنی محبت کو بھول کر اپنا بدلہ لینا چاہا اس نے ایک ہنجر لیا اس کے اوپر ایک زہر لگایا کہ میں اسے اب قتل کر دوں گی جب وہ قتل کرنے کے لئے حملہ کیا اس نے ترکت کے اوپر تو ترکت نے اسی وہی ہنجر سے اسے قتل کر دیا اور وہ زہر جب اس کے جسم میں پھیلا تو ماریا کی جان چلے گئی اسی کے ساتھ ماریا کی محبت اس کی موت میں وجل گئی اسلحان ہاتون کے قبیلے کا سردار جو کہ غدار تھا جب اسلحان ہاتون کا علم ہوا سغدار کا سار کلم کیا ارتگل نے تو اسلحان نے ترکت کی بہادری دیکھی اور اس پہ اپنا دل فدا کر بیٹھی ارتگل نے دونوں قبیلوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لئے ترکت علم کی نکاح اسلحان ہاتون کے ساتھ تحق کر دیا جس میں یہ دونوں ہی بہت ہی خوش تھے ان کے نکاح کے بعد جب سلطان کوپیک جو کہ اس کے پہلے منگیتر تھے اسلحان ہاتون کے انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ان کو سوتے ہوئے ان کے موں میں زہر ڈال دیا لیکن اللہ کی قدرت سے اللہ کے رحم سے ان دونوں کے جان بچ گئی اور جب دوبارہ سلطان کوپیک نے ان کو قید کیا اور اسلحان وہاں سے باگی اور اپنا بدلہ لینے کے لئے جب سلطان کوپیک کے پہ پیچھے باگی تو سلطان کوپیک نے بدقسمتی سے سلطان کوپیک نے اسلحان ہاتون کو شہید کر دیا جس کے بعد ترکت نے بہت ہی غم جی لیا ترکت علم کی زندگی میں محبت کے بعد صرف غم کی غم تھے اور اس کے ساتھ ایک بہادری بھی تھی گت علم اپنے تیز دار والے کلہارے سے بہت سے دشمنوں کے سار کلم کر دیتے تھے آج کی یہ ارتقل سیریز کی ویڈیو بہت جنگ تک تھی اجازت دیجئے اللہ خافت دعا میں یاد دکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا